اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو اجنبیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کی حالات ہوا کیا سبا خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے اس لے کے آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندائل لائک اور سیر جرور کرنے چلے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی خبر یہ ہے کہ جسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سوچل میڈیا پر ایک خبر چل لیتی جس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ 65 سال کے جو اجنبی لوگ کوئت میں ہیں ان کی ریسیڈنسی رینیو نہیں کیا جائے گا ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا جبکہ آج کی اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہے اگر ان کے پاس یونئر سٹی کی ڈگری یا سٹیفکٹ موجود ہے تو وہ تمام لوگ کوئت میں کام کر سکتے ہیں اور ان کا جو سیویل آئی ڈی ہے یعنی جو ریسیڈنسی ہے وہ رینیو کیا جائے گا ان کی ریسیڈنسی رینیو کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی جبکہ جن کے پاس تو اینورسٹی ڈگری سٹیفکٹ نہیں ہوگا ان کے جو ریسیڈنسی ہے وہ رینیو کرنے میں پروبلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے پرائیویٹ کمپنیاں جن کے پاس ساٹھ پینسٹ سال کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے تو ایسے میں وہ کمپنی جب تک ان سے سربیس لے سکتی ہے جب تک وہ چاہتی ہے ان لوگوں کو رکھنا چاہے ان کی عمر ساٹھ ہو پینسٹھ ہو یا اس سے زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کمپنی یعنی جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہوگی جب تک وہ چاہے گی جب تک وہ اجنبی کو رکھ سکتی ہے اس کی عمر چاہے کتنی بھی ہو جائے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پچاسی ہزار چھے سو تیس ایسے اجنبی لوگ کوئیٹ کے اندر موجود ہیں جن کی عمریں ساٹھ سال سے زیادہ ہیں ان میں سے ترپن ہزار آٹھ سو چودہ ایسے ہیں جن کی عمریں چونسٹھ سال سے زیادہ ہیں یعنی ساٹھ سے پینسٹھ چونسٹھ سال سے بھی زیادہ ہیں تو یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی کہ کوئیٹ میں جو لوگ موجود ہیں جن کی عمریں پینسٹھ سال سے زیادہ ہے یا پینسٹھ سال ہے اگر ان کے اندر کوئی بھی ٹائلنٹ ہے اور کمپنی کو ان کی ضرورت ہے تو وہ کمپنی ان کو ابھی فیرہاں رکھے گی ان کا جو ریسیڈنسی ہے وہ بھی رینیو کیا جائے گا اور ان کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی جبکی جن کے پاس یونیوریسٹی کی ڈگری سٹیپکٹ ہے وہ لوگوں کا بھی سیم یہی پوزیسن ہوگا جبکی جن کے پاس یونیوریسٹی کی سٹیپکٹ ڈگری اگرہ نہیں ہوگی ان تمام لوگوں کا ریسیڈنسی ایک کامہ جو ہے وہ رینیو ہونے میں پروپلم ہو سکتا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیٹ ملسپالٹی کی ٹیم نے کوئیٹ کی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ مارکیٹوں کا دورہ کیا اور ان دوروں کے دوران ایک سو ایک سٹھ خلاف فرجیاں ریکوڈ کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک سو پچاسی جو دکانے تھے یا جو سیکٹر تھے ان کو بند بھی کر دیا گیا ہے جو کوئیٹ میں کرونا ورس کو لے کر جو رولز ریگولیشن سے بنائے گئے ہیں اس کی پابندی نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ بتایا یہ ہے کہ کوئیٹ کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ سہروں میں سٹی میں گاؤں میں کسبوں میں ٹوٹل نو ہجار تین سو چھبیس دورے کیے گئے ہیں اور اس میں وارننگ نوٹس بھی لوگوں کو جاری کی گئی اور الگ الگ جرمانے بھی کیے گئے ہیں تو یاد رہے کہ کوئیٹ کے اندر ان دنوں جو بھی کوئیٹ ملسپالٹی کے رولز ریگولیشن سے بنائے گئے ہیں کرونا ورس کو لے کر اس کی لوگوں کو پابندی کرتے رہنی ہوگی اگر پابندی نہیں کرتے ہیں تو اسے میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیٹ سے آج کی تارک میں دس فلائٹیں الگ الگ ملکوں کے لیے روانہ ہونے والی ہیں جس میں دو ہزار تین سو پچپن مسافر سفر کریں گے آج کی تارک میں یہ فلائٹیں کوئیٹ سے دوبائی کوئیٹ سے قطر کوئیٹ سے مصر کوئیٹ سے فلیپین کے لیے ہی صرف روانہ ہوں گی یعنی کہ آج کی تارک میں انڈیا کے لیے بھی کوئی بھی فلائٹ نہیں ہے اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس ایک بیلڈنگ یعنی کہ ایک امارت میں جوارجست آگ لگ گئی تھی اور آگ سے کوئی بھی جانی یا کسی بھی سکس جکمی نہیں ہوا ہے سیکورٹی اہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے وقت رہتے ہی آگ پر کابو پا لیا تو یہ تھی دوستو کوئیٹ کی کچھ بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو آپ سام دستو کے ساتھ سیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور سیئر جروع کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بلک ایکن کو جروع پرس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں اس کنٹوپکیشن آپ دستو لوگوں ملتے رہے گا چلیں تو ملتے نشت بڑی نشتو پر قصہ جب ترکے اپنا خیالو کے خدا حافظ